الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن و جمال اما بعد فاوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فازکرونی اذکرکن واشکرولی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاحات ان اللہ مع السابرین آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا ولاغ المبین ونحن علی ذاکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ بابا سے بلند پڑیے درود پاک السلام علیکہ یا سید یا رحمت اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا خاتم النبی اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم ہر قسم کی تعریف و توصیر اللہ جل جلالہ کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی مقرم نور مجسم شفی معظم حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو اسلامی تربیتی کورس کی چھٹی نشست میں ہم سب حاضر ہیں سبر اور شکر انوانِ گفتگو ہے اللہ کریم نے قرآنِ مجید سورہِ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو یا ایوہِ اللَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو ان اللہ محصہ بری بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دو آیاءِ کریمہ اللہ کریم نے پہلی آیاءِ مقدسہ میں شکر کی بات ارشاد فرمائی وَشْكُرُوا لِي میرے لئے شکر کرو وَلَا تَقْفُرُونِ اور کفرانِ نعمت نہ کرو نعمتیں استعمال کر کے ناشکری نہ کرو اور اگلی آیاءِ مقدسہ میں فرمایا کہ صبر کرو صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارو شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے نصف ایمان شکر ہے نصف ایمان صبر ہے جب دونوں انسان کو مل جاتے ہیں تو اس کا ایمان مقمل ہو جاتا ہے نصف ایمان صبر ہے نصف ایمان شکر ہے صبر اور شکر کی نعمتیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں حسن بخشتی ہیں صبر اور شکر جہاں آ جاتے ہیں وہاں انسان کو تسلی دے دیتے ہیں اس کے لئے وقت گزارنا اور اپنے خدا کے ساتھ مصیبتوں میں رشتہ برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے ایک دوسری روایت جو حضرتِ سحیبِ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے مشقات شریف میں موجود ہے محبوبِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے مومن کو ہر حال میں خیر ہی نصیب ہوتی ہے اگر نعمت ملے تو شکر کر کے سواب لے لیتا ہے نہ ملے تو سبر کر کے سواب لے لیتا ہے ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے عجر ہی عجر ہے اگر اس کو نعمت مجسر آ گئی اللہ کا احسان ہو گیا تو شکر کیا جب شکر کیا تو بھی سواب لے لیا اگر نہ ملی تو سبر کیا اور سبر کر کے بھی سواب لے لیا تو ہر حال میں مومن کے لئے خیر ہی خیر ہے عزیز دوستو سبر کے معنی رکھ جانے کے ہیں مفردات میں امام راغب علی رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رکھ جانا اور تین درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا تین درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا حضرت علامہ شہرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں سبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ سبر کرے ہمارے نزدیک سبر صرف اتنی بات ہے کہ مسئیبت آئی تو سبر کرنا حالانکہ یہ سبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے مسئیبت پہ سبر کرنا تیسرے درجے کا سبر ہے سب سے پہلا سبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے شہوت چھوڑ دے رزقِ حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے سبر کر جائے نفسانی خواہشات بھی ہوں نفس چاہتا بھی ہو طاقتیں بھی موجود ہوں پھر بھی رک جائے تو یہ سبر کا سب سے پہلا درجہ ہے پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا اور سبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا نیکی پر استقامت اختیار کرنا سردی کا موسم ہے بستر گھرم ہے اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا وضو کریں گے تو تھنڈ لگے گی مسجد جائیں گے تو تھنڈی ہوا چھوئے گی اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا لیکن اس نے سبر کیا بستر چھوڑ دیا وضو کر لیا مسجد چلا گیا تو یہ نیکی پر اس نے سبر کیا بڑا مشکل کام ہے رمضان کا مہینہ ہو سیری کی ہو نید بڑی آ رہی ہو پنکھا چل رہا ہو بستر بچھا ہو لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرجال درست ہونے چلے آنا نیکی پر سبر کرنا اور استقامت کے ساتھ سبر کرنا گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا تو نیکی کے کاموں پر سبر کرنا یہ دوسرے درجے کا سبر ہے اور اللہ نے کوئی مسئیبت ڈال دی دو قسم کے مسائب آتے ہیں انسانوں پر ایک کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے اور رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتِن فَابِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ تم پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتِن فَابِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ فرمائے تم پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے قسم کی وجہ سے آتی ہیں وَيَعْفُوْ أَنْكَسِيرُ اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں مسئیبت آتی ہے ایک انسان پر مسئیبت وہ آتی ہے جو اس کی گلتیوں کی وجہ سے آتی ہے اور ایک مسئیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ فرمایا میں ضرور تمہیں عزماؤں گا میں ضرور تمہیں عزماؤں گا خوف دے کر جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے دو قسم کی مسئیبتیں آتی ہیں ایک مسئیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کی اپنی کتہیوں کی وجہ سے آتی ہے اور ایک میرے دوستو وہ مسئیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش پن کے آتی ہے ہم گناہگاروں پر جو مسئیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے پھر ان مسئیبتوں پر جو شخص صبر کرے صبر کرے اپنے آپ کو روکے جزا و فضا سے روکے آہزاری سے روکے شکوے شکایت سے روکے رب فرماتا ہے اگر میری رضا پر راضی ہو گیا تو ان اللہ ما السابرین باقی نیکیوں پر میں سواب دیتا ہوں اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں صبر کرنے والے کو اپنا خربتہ فرما دیتا ہوں تو صبر کرنا صبر کرنا صبر کمانا کیا ہے ایک ہے بیٹا فوت ہوا دس دن جم کے روئے چلائے چیخے بڑا کچھ کیا اور دس دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے جی صبر آ گیا ہے یہ صبر نہیں ہے یہ صبر نہیں آیا یہ زخم صحیح ہو گیا ہے اب آئیستہ آئیستہ زخم بھرنے لگا ہے یہ صبر نہیں وقت ایک مرہم ہے اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر یہ صبر نہیں صبر کیا ہے صبر یہ ہے کہ این اس وقت جب مصیبت آئی این اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے اس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اللہ کی طرف سے تھا اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا این مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت مشکات میں موجود ہے دیگر خطبِ حدیث میں موجود ہے فرمایا اِنَّمَا سَبْرُهُمْ اِنَّا سَدْمَةُ الْأُولَى فرمایا سبر یہ ہے کہ این صدمے کے وقت جس نے صبر کیا این صدمے کے وقت این مصیبت کے وقت این اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا این اس وقت جس نے صبر کیا وہ اصل صبر ہے حضرتِ ایوب علیہ السلام تو وہ جو ہے آپ کی میری بات پہ نیند آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا کہنے لگے آپ مجھے بار بار جگاتے ہیں مجھ پہ نیند آتی نہیں مجھ پر چھائی جاتی ہے تو آپ جگاتے ہیں تو میں کوشش بڑی کرتا ہوں پر چھائی ہوتی ہے اگر میں ادھر سے جاگتا ہوں تو اس طرف سے آ جاتی ہے ادھر جاگتا ہوں تو پیچھے سے آ جاتی ہے تو بنیادی طور پر آئی نہیں ہوتی میرے اوپر چھائی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک آدمی کی بات ہے اب آپ سارے نہ یہ پروگرام بنا لی جئے گا اور کلاب میں یہی مسئلہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ آنے نہیں رہی ہے چھا رہی ہے یہ صرف اس ایک دوست کے ساتھ مقصوص بات حضرتِ ایوب علیہ السلام ہم اللہ کے نبی ہیں اٹھارہ سال جنابی ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت اتا فرمائی تندرستی اتا فرمائی اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے گاہیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی بکریاں اتنی تھی کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سمالا جا سکے فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں جائدادوں میں سات بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا تو کہتا ہے میرا یار ہے اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے میں دلوں کے بیت جانتا ہوں تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں یاری تیری سونا پر آزمیش ہا تیریا آگ اے سونا پر کھیا جامدہی پیلو نال لگا دے لگ آزمائش کر لیتے ہیں آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی فصلیں ساری اجڑ گئی جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے دو دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئی بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا ایک ہی دن میں سات بیٹے ایک ہی دن میں وارث شاہ مان کری نا وارثان دا رب بے وارثہ کر کے مار دئی سات بیٹے ایک ہی دن میں ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا پورے وجود پر پھنسیاں پھوڑے تکلیفیں حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں کہنے لگے ایوب دعا کرو آپ پیغمبر ہیں آپ کے موہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے آپ دعا کرو کہنے لگے یہ بتا شفاہ کتنا عرصہ رہی ہے مال کتنا عرصہ رہا ہے یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے کہنے لگے اٹھارہ سال کہنے لگے اٹھارہ سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے اب ذرا مجھے اٹھارہ سال تکلیف میں رہ لینے دے پھر دعا بھی کر لوں گا پہلے مجھے اٹھارہ سال گزار لینے دے نا جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی سکھ آئے تو خوشی خوشی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دو کھائے تو شکوہ شروع کر دیا سبر ہی نہیں کیا ٹھہرہ ہی نہیں کہا مجھے اٹھارہ سال ذرا گزار لینے دے اس کے بعد دعا کر لوں گا کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے دعا کر دیں کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں رب سے عرض کریں کہ شفاہ دے دے تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا یعوب بیمار ہے اس کو خبر نہیں کہ یعوب بیمار ہے جے سونا میرے دکھ بے چرازی تے پھر سکھ نچل لے ڈاوہ اس کو نہیں خبر بیمار ہے میں سبر کروں گا میں سبر کروں گا اٹھارہ سال گزرے علامہ اسماعی لکیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھارہ سال چڑھا تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے اس قابلہ کے یار بنایا جائے حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے شفاہ ہو گئی ایک عرصہ گدرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دو کھچے تھے یا یہ سوک کھچے ہیں وہ دو کھچے تھے یا سوک آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں پر اگر مجھ سے پوچھو تو دو کھی اچھے تھے اگر مجھ سے پوچھو تو دو کھچے تھے سبر کرتا تھا کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا دو کھتے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بیہ جاتے تھے تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مسلح بھیگ جاتا تھا درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑی پہ آنسو گلتے تھے جب سے سو کھائے ہیں آنسو ہی خوشک ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ دکھ ہیں تو درد ہیں دکھ ہے تو سوز ہے دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مسئبت پہ رکھے اور وہ خدا سے سبر کر کر کے حجر حاصل کرتا رہے سبر کرنا سبر کرنا اور مسئبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل اور جب اللہ ازمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھی ہوتے ہیں وہ بھی الٹی ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب خدا کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے ازمائش ہاتی ہے جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے آپ کسی طرف بھی بہت سے دوست آکے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کیا کروں تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دے کیا کریں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں سبر کریں دعا کریں اچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں اچھ وقت ایسا ہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بلا دیتا ہے رب آزمائش کرتا ہے رب آزماتا ہے جو لوگ مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں جو لوگ مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا قیامت کا دن ہے فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے اللہ نے فرمایا فرشتو تمہیں پتا ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیئے تھے اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھی اس نے زندگی بڑی تخلیق میں گزاری تھی تمہیں خبر ہے یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا سابر ہے بڑا سابر ہے اس نے سبر کے ساتھ وقت گزارا سبر کے ساتھ اپنے اوقات کو تیہ کیا رب فرماتا ہے جو اتنا سبر کرے میں اس کا نامہ اعمال تو ٹھولوں اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آرہی ہے سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر اس حاب کتابی سے جنت میں داخل کرنے یہ سبر کرنے والا ہے یہ سبر کرنے والا ہے مجھے حیاء آتی ہے کہ یہ سبر بڑی گاڑی دیکھ کے بھی سبر کرنا چاہیے اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے درہ اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی درہ موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے وہ بھی درہ سبر کریں اس لئے کہ اس کو مل گیا تو کوشش سے نہیں ملی خدا کے فضل سے ملی ہے دونوں ذرا سبر کا مظہرہ کریں وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجائے جاتا ہے کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں دونوں کو سبر کرنا چاہیے دونوں کو اتمنان سے رہنا چاہیے جب انسان کے وجود میں سبر آ جاتا ہے جب اس کو سبر نصیب ہوتا ہے بڑی خوبصورت حدیث بڑی بخاری شریف میں موجود ہے اور صاحب امدت القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں اس حدیث کو میں فرماتے ہیں لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے حدیث کیا ہے رسول کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی انتھا ہے پیدائشی انتھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا وہ بینہ نہیں ہے نابینہ ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں لیکن اس نے زندگی بار سبر کیا اس نے زندگی بار سبر کیا صبح قیامت میں کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتو اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی بچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا تم بتاؤ اس کا عجر کیا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا عالی درجہ دے دے اللہ اسے بے عصاب بخش دے یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ اس کو نواز دے تو رب فرماتے ہیں اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے سبر کیا ہے اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا فرمایا جو انداؤ نابینہ ہوں اور پھر وہ سبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے شکوا نہ کرے گلہ نہ کرے فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا جدار کرے گا اس کو رب کریم کے جلبے دکھائے جائیں گے اس لیے کہ یہ صابر رہا یہ شاکر رہا یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا پر راضی رہا یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا سبر کا معاملہ تو بلکل ہمارے آج سے نکل گیا اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں گوھر کرتا ہوں تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے حسد صبر کی وجہ سے اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا اب اگر صبر کرتا جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا تو حسد کی لانت سے بچ جاتا اور پھر گھروں میں جو فسادات ہیں خاندانوں میں جو جھگڑیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے گلہ شکوہ شکایتیں یہ سارے چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں جب تو صبر کر لیتا ہے جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے پھر برد باری آ جاتی ہے پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے پھر تیرا دل اتنا گہرہ ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دل دریاء سمندروں دونگے کون دلاندیا جانے جب تیرا دل اتنا گہرہ ہو جائے گا صبر کرے گا اور میرے حضرت فاضل عبریل بی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا توجہ ہوئے آپ کی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے وہ جو صبر نہیں کرتا بے سکون رہتا ہے اگر صابر ہے نا تھوڑی غذا پہ تھوڑی روٹی اگر صابر ہے صبر کرتا ہے تو پھر شیخ صادی رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں اتنے بھی پیسے کوئی نہیں جوتے لے سکوں فرمائے صبر کر اللہ دے گا کہنے لگا جی صبر ہی کیا ہے ساری عمر اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے ننگے پاؤں پھیر رہا ہوں شیخ صادی رحمت اللہ احتالی علیہ نے اس کا بازو تھاما ایک گھر میں لے گئے دروازے پہ دستک دی گھر کا مالک باہر آیا اس نے دونوں طرف بے ساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں تانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں فرمائے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تُو کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانتا ہوں اپنے رب سے بھی معافی مانتا ہوں اس کے تو پیر ہی نہیں بیچارے کے اس کے پاس تو خدم ہی نہیں دوستو جب سبر رخصت ہو جاتا ہے جب سبر رخصت ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مسیبت دیتا ہے نا اور ان مسیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں عجر دے گا دنیا میں رب تجھے جو مسیبتیں ڈالتا ہے ان مسیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے عجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ عزمائشیں ہی عزمائشیں ہوتی کاش سکون نہ ہوتا عزمائشیں ہی عزمائشیں ہوتی جب تجھے وہ عجر دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا ہاں بات بڑی مشکل ہے کام بڑا مشکل ہے جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا چھ مہینے گزرے تو میرا اٹھارہ سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا کہنے لگے میں نے اپنے اسی سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھوکی لیکن جب اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھوک گئی اور رو کہ کہنے لگا لوگو باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے بڑا مشکل کام ہے بڑا کتھن مرحلہ ہے یہ بڑی عزمائش کا معاملہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو اس کے وجود کا عصہ لے آئے ہو اس کی روح کی تھندک لے آؤ ہو بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اس نے کیا کہا فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا اس نے تیرا گلہ نہیں کیا شکوہ نہیں کیا بلکہ اس نے کہا انہا لیلہ ہے وانہا الیہ راجعون یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا لے بھی اللہ ہی گیا ہے جب اس نے یہ بیٹے کی میت دے کی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا اللہ لے گیا اللہ فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لئے اور اس کے بیٹے کے لئے ایک مقان بنا دو جنت میں جاؤ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا اور آخرت کی زندگی ہادی کوئی نہیں اس کی ہادی کوئی نہیں کتنی لمبی ہے فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے اب جنت میں مقان بنا دو اس میں اس کا باپ بھی رہے گا یہ بھی رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے اللہ کے محبوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے حضور کے صاحب زادے آپ رات کو جب ان کے بلادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے جاگئے ذرا ذرا غور فرمائیے گا بات پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چیرے کو چمکتے دیکھا ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی ایک رنگ ڈھنگ دیکھا ہم نے کہا یا رسول اللہ موڑ مبارک بڑا اچھا ہے حضور کوئی خیر کی خبر ہے فرمایا مجھے مبارک دو اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے میرے آنگن میں پھول کھلا ہے خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے میرے آنگن میں پھول کھلا ہے فرماتے ہیں اگلے ہی دن ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد ایک روایت ہے اگلے ہی دن زہر کے بعد میرے معبوم نے پیار کرنے کے لئے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں حضور کے دست مبارک میں صاحبزادے نے بشال کر دیا آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے رات خوشی تھی رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے رات مسکر آ رہے تھے سعبا کے جرمت میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی ایک ہی تو رات گزری ہے چوبیس ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنسو بھار آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حضور صاحب زادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں نبی رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے آنکھوں میں آنسو ہیں پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا میں کوئی بے سبری والی بات نہیں کروں گا میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا نہ راز ہو جائے اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے اگرچہ میں پریشان ہوں اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں یہ محبت کی علامت ہے یہ پیار کی علامت ہے لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہم میت ہو جائے تو آنسووں سے رونا محبت کی علامت ہے اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصحان ہوا تو اللہ کے معموم کی آنکھوں میں آنسو آئے سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے خدا کو بہن کرنا نا پسند ہے شور کرنا نا پسند ہے باتیں کر کر کے رونا شور کرنا آہوزاری کرنا ماتم کرنا فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں شور کرنا بالخصوص بالخصوص خواتین اس بات پر ضرور توجہ کریں اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا انچی انچی آواز میں بہن کرنا اور بار بار تڑپ تڑپ کے کہنا کیا بنے گا کہاں جائیں گے کیسے گزر اوقات کریں گے یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا نا پسند ہے اتنا نا پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مجید پر بہن کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے فرمایا وہ تو میری امت میں شامل نہیں ہے فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا لئی سمنی وہ ہم میں سے نہیں ہے سبر کرے سبر کرے ٹھیر جائے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے قضا پہ راضی ہو جائے جھک جائے خدا نے اتنا شعور کرنا اتنی آہوزاری کرنا اور ماذا اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں کفریہ جملے بولے جاتے ہیں انتقال ہو گیا تب ہی موت چلا گیا ہارڈ اٹیک سے انتقال تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے ماذا اللہ آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں خدا کو ظالم کہہ کہ کفر کٹھا کر رہے ہیں کفریہ فکریں بولے جاتے ہیں ماذا اللہ تعالیٰ سممہ ماذا اللہ ایشی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مجھتیں کہیں سبر کرنا حوصلہ کرنا آسووں سے رونا اپنے دل کے اندر محبت رکھنا لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلا کرنا شکوا کرنا شکایت کرنا کسی بابت کوئی بات بھی کرنا دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں سبر کریں سبر کا پہاڑ بن جائیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مسئبت آئے جب بھی کوئی مسئبت آئے صرف حودگی کے وقت نہیں صرف حودگی کے وقت نہیں جب بھی کوئی مسئبت آئے کیا پڑنا ہے اور یاد رکھئے مسئبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں پانچ سو سال فراؤن نے دعویٰ خدای کیا ہے مازاللہ تین سو سال فراؤن کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤن کانٹوں پر چلتا تھا پر اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چپتا تھا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے وہ تو اور ڈٹ جائے گا کہ میں خدا ہوں فرمایا مولد دے رہا ہوں جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو تو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کہ اللہ معاف کرتا رہتا ہے ورنہ ڈھیل دیتا ہے ایک سیابی ہے طبقات ابن ساد میں روایت ہے ایک سیابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ رات کا وقت ہے آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لاؤ بیوی پیالے میں پانی لائی سو گئے آنکھ لگ گئی فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی ساری رات کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیوییاں ایسا کرتی ہیں کبھی سنا کرتے تھے وہ شہر بھی بڑے تقوی اور تعارض والے ہوتے تھے تو بیوییاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کرنے لگے کیا بات ہے تیری مانگ تو کیا مانگتی ہے آج تو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا ساری رات تو تو کھڑی رہی بول جس طرح تو کہے گی بیوی نے عجیب ہی بات کر دی کہہ جلے گی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دے اب بات کر بیٹھے تھے کہ تو جیسے کہے گی اور صحابہ سچاں لوگوں کی جماعت ہے سچانیاں ان پر ناز کرتی ہیں تیرا وعدہ ہے کہ تو جیسے میں کہوں گا ویسے جیسے میں کہوں گی تو کر دے گا مجھے طلاق دے دے شہر بڑا پریشان ہوا میں نے وعدہ کر لیا تھا جیسے تو کہے گی اب تو کہتے ہیں طلاق دے دے یہ کیسے ممکن ہے اتنی فرما بردار بیوی اتنی اچھی بیوی دوبارہ مجھے سر آنا مجھے ناممکن نظر آتا ہے میں کیسے طلاق دے دوں وعدہ بھی ہے بات بھی کر لیے اب تیرا مطالبہ بھی ہے کیا کروں بڑے پریشان ہو گئے جب کسی طور بھی بات ہے نہ مشکل مرالہ بات مشکل ہے نا جیسے تو کہے گا کہے گی میں ویسے بندہ دعویہ وہ کرے جو اس سے ہو جائے گی بات جو دعویہ اچھا کچھ دوست آ کے کہتے ہیں جی کوئی حکم کہتے ہیں نا تو اگر ان کو یہ حکم دے دیا جائے کہ چھاتے پہ کھڑے ہو جاؤ ساری دعا نماز پڑھو تو کیسا مشکل ہے نا تو بندہ یہ کیوں نہ کہے کہ جناب آپ حکم کریں اگر میری پہنچ میں ہوا تو میں اس پر عمل کروں گا اور پھر اگر حکم سنایا جائے نا میں تو کبھی کبھی جو دوست دوست قسم کے میرے تعلق والے لوگ ہیں وہ کہتا ہے نا کوئی حکم تو میں کہتا ہوں پہلے پکی بات کرو پورا کرو گے نا ایسے نہیں حکم کرا لینا چاہیے پہلے پکی بات کرو کر لوگے جناب کوئی حکم کسی قسم کا حالانکہ ایسا ہو سکتا یہاں تو بندہ با اچھا سیابی کہہ بیٹھے جیسے تو کہے گی کر لگی طلاق دے دیں بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے ایک موقع دیتی ہے صبح چلیں گے حضور کی بارگاہ میں اور ہم دونوں اپنا مسئلہ پیش کریں گے پھر جیسے اللہ کے نبی فرمائیں گے ویسے کر لیں گے حضور ٹھیک ہے اس پہ بات ختم ہوئی سو گئے صبح اٹھے گھر ذرا دور تھا دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں مسجد نبی کی طرف رستے میں بیوی شہر کو ٹھوکر لگی اور اتنا سخت گرے ایک زخم پیر پہ ایک ہاتھ پہ ایک سر پہ خون بہنے لگا بیوی کہنے لگی اٹھئے اور گھر چلیے مجھے طلاق نہیں چاہیے اٹھے گھر چلیں میں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں گھر چلتے ہیں مجھے نہیں طلاق چاہیے کہنے لگے بھئی تو یہ جیمن تک ہے ساری رات میں سو نہیں سکا پریشان رہا صبح سے بھی آج پریشان رہا میرا اتنا وقت بے چینی پہلے طلاق چاہیے اب نہیں چاہیے ماجرہ کیا ہے کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے اس پر کچھ مسیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو میں جب سے تیرے گھار آئی تھی میں نے کوئی مسیبت نہیں دیکھی تھی تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے لہذا اب میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی تیرے گھر کے اندر ہی وقت گزار ہوں گی آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مسیبت آنا اور سبر کرنا کتنی عالی بات ہے کہ زہابہ ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہ جس پر مسیبت آنی رہی وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے جس پر مشکل آنی رہی وہ تو بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی نافرمان نہ ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی میرے شہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بڑے شفیق بڑے میربان بڑی اچھی طبیعت والے بڑا پیار کرنے والے خیار رکھنے والے فرماتے میں سمجھتی تھی مدینہ کی سب سے سکھی عورت میں ہوں ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی اچھا ترقی بھیل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کتائی کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا لہٰذا یہ کبھی کبھی ہم کتائی کرتے ہیں لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی کسے گھر جا کے سناتے ہیں آج دفتر میں یہ شوال ہو گیا یہ بات ہو گئی سناتے ہیں بات اور یہ بری بات بھی نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ جا کے خوشتبی کرنا اور گھر کے اندر کا محول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں فرمان سنتے ہیں قرآن سنت کی بات سنتے ہیں یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے یہ بھی صحابہ کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کی عادت ہے گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے آج آئے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی آنہ فرماتی ہیں آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے تو بھی یاد کر لے کہا وہ کونسی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مسئیبت آئے اور وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تُو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نیم البدل عطا فرما اِنَّا لِلَّهِ پڑے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نیم البدل دے حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا یہ حضیث گھر جا کے سنائی حضرت عمی سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بج جاتا تو میں پڑ دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے وظیفہ پکا لیا میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی میرے شعور حضرت عبو سلمہ انتقال کر دیں فرماتی ہے میں نے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرماتی ہے پڑ تو لیا حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شہر تو مجھے ملی نہیں سکتا اس سے زیادہ دیمہ تو مجھے ملی نہیں سکتا اور فرماتی ہے پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں بڑا پا گیا ہے لنگ بھی گورا نہیں بچے بھی میرے پاس ہیں کیسے بہتر نعم البدل ملے گا اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مسئیبت کے وقت پڑھو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی موہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ فرماتنیا پڑھ بھی لیا عدد کے دن مشکل سے گزارے عدد ختم ہوئی میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شور نہیں مل سکتا حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نسار جاؤں مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں دیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں حضور کے لیے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا میں نے کہا مابوبہ جو بھی فرماتے ہو سچی فرماتے ہو جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شور نہیں مل سکتا اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شور عطا فرما دیا کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون میں نے صبر کیا شکر کیا اللہ نے مجھے دھرتی پر سب سے اچھا شور دیا اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں حضور عمر بھی میری بڑاپے کی قریب ہے بچے بھی ہیں روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں میری رومی ورگی چال بھی نہیں تے میرا جامی ورگا عشق حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو یا رسول اللہ تُو امیرِ حرم میں غریبِ بینوہ تُو کجا من کجا میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس گربت بھی ہے پریشانی بھی ہے بچے بھی ہیں مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں فرمایا اس لئے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا مجسر آ جائے میرے رسول پاک نے فرمایا تُو مصیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر شکایتیں نہ کر سبر کر سبر کا پہاڑ بن اور اللہ حضرت فاضل بریل بھی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا سابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا جتنا سبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا سبر کرنا سیکھیں تھوڑے رزق پر سبر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر سبر باپ بھی تھوڑا سبر کرے اگر بیٹے نے اپنا گھاڑ بسا لی ہے تو اب تھوڑا سبر کرے اتمنان کے ساتھ وقت گزارے اما بھی تھوڑا سبر کرے بیٹا اسی کا رہے گا تھوڑا سبر کرے بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا سبر کرے ذرا اتمنان کے ساتھ رہے اس کو کسی نے جنا ہے کسی نے اس کو پالا ہے کسی نے اس کو بیاہا ہے وہ ذرا سبر کرے اتمنان ہمارا جو سبر ہے وہ سبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے سبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے سبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے سبر نہیں رہا تو بغز آیا ہے سبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے جہاں سبر نہ ہو وہاں درجنوں مسیبتیں ہوتی ہیں اور جہاں سبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلبے ہوتے ہیں جہاں سبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے جہاں سبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے باقی عبادتوں پر سواب ملتا ہے اور سبر پر رب رحمان ملتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں بردباری پیدا کریں تحمل مزاجی پیدا کریں تھیراو پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں امام اعظم ابو حنیفہ بڑی آخری اور بڑی سخت بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والدہ کی عمر نبی سال سے زیادہ ہے آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے امام اعظم کا ایک حاسد اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے شیخ بڑے تھے امام صاحب امیر بھی بڑے تھے اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا صاحب ایسیت آدمی تھے ایک آپ کا حاسد آیا حسد کرنے والا اور آکے کہنے لگا بڑی کڑی بات تلخ بات جس پہ انسان مارنے مارانے کہنے لگا ابو نیفہ میں نے سنا ہے آپ کے اباج انتقال کر گئے امام صاحب فرمانے لگے ہاں میں نے لگے سنا ہے آپ کی اممہ بڑی خوبصورت ہے میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے اب یہ کتنے غصے کی بات ہے کتنے جلال کی بات ہے کس قدر تلخ بات ہے امام صاحب فرمانے لگے میری اممہ آقلہ اور بالغہ ہیں میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں میں ان سے پوچھوں گا اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا لیکن وہ صبر والی ساری عدیثے بھی مجھے فوراں یاد آگئی فرماتے ہیں میں نے فوراں صبر کر لیا اور میں نے کہا اممہ آقلہ بالغہ ہے پوچھوں گا اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے یا اللہ اتنے دل میں کہا لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے اور میں نے غوصلے کا دامن نہیں چھوڑا امام صاحب اٹھے ابھی چند قدم آگے بڑے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا اتنا تڑپا اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی فرمایا اتنا صبر کر اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر اتنا صبر کر اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراں میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ واقعی تُو میرے ساتھ ہے میں نے سبر کیا تُو ساتھ ہے یا اللہ میں نے سزا نہیں دی میں دیتا بھی تو تھپر مار لیتا میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا لیکن میں نے سبر کیا رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی ابو حنیفہ کے سبر نے اس شخص کی جان لے لی سبر کی دیئے جس کے پاس سبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا اور جو بے سبر ہے وہ بے سکون ہے جو بے سبر ہے وہ لڑائی کرے گا حسد کرے گا جھڑا کرے گا بغض رکھے گا بڑا کچھ کرے گا آلہ حضرت فاضل بریلوی کو خاتھ آئے کسی میں گالیاں لکھی ہیں کسی میں کچھ لکھا ہے آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا زفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پر مقدمے کروں گا انہوں نے آپ کو گالیاں دیئے آلہ حضرت فرمانے لگے میری فلان ماری صخحات نکال کے لاؤ اس میں صخحات نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں آپ تو مجدد ہیں آپ تو غوث آدم کے نائب ہیں آپ کی کیا بات ہے فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائدادیں بانٹو اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا انہوں نے لگے حضور جائدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ آجارتہ فرمائے گا صبر کا دامن تھام کے رکھیں صبر پر عمل کریں اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں صبر اور قرار ہی نہیں تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے پھر تو ہر چیز ہمارے لئے بوجھ نظر آئے گی اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ مدہت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود اور سلام میں گزرے آخر دعوان آنے الحمدللہ فاجہ نے رحمت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا جس کی تسکی کو روتے ہوئے ہس پڑے اس طبسم کی آتت پھیلا خون سلام مصطفی جانِ رحمت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے 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 خون سلام مصطفی جانِ رحمت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا خون سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام سلام گمبدِ خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام سلام جو مدینِ نے کہ گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام سلام والحانہ جو توا عرف سے تاتی ہواوں کو سلام یا رسول اللہ تیرے درکی فضاؤں کو سلام مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما مولا کریم جذبوں میں خلوص عطا فرما مولا کریم اپنے ذکر و فکر پر کامل پابندی کی توفیق عطا فرما مولا کریم سجدوں کا ذوق عطا فرما عبادتوں کا شوق عطا فرما تلاوتوں کی لذت سے عاشنا بنا دے مولا کریم رمضان المبارک کی ساری برکتیں عطا فرما ساری سعادتیں عطا فرما مولا کریم ہم پہ نگاہ لطف و کرم فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے اللہ جو مکروز ہیں کرزوں سے رہا کر دے جو تنگ دست ہیں انہیں وسط عطا کر دے جو بے گھر ہیں صاحبِ گھر کر دے بے اولادوں کو صاحبِ اولاد کر دے اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار کر دے اللہ علیہ وسلم کی دولتِ لازوال عطا کر دے مولا کریم ملکِ پاکستان کی خیر فرما مولا درونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اللہ جتنے دوست دور و نزدیک سے چل کے آتے ہیں قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرما بے حساب نعمتیں عطا فرما لا تعداد احمتیں عطا فرما اللہ کریم آؤں بہنوں بچیوں کو جزائے خیر عطا فرما عزت کی چادریں عطا فرما ان کے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما اپنے اپنے گھروں میں باوقار زندگیاں نصیف فرما اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ہم پہ کرم فرما اللہ ہمارے لئے آسانیہ فرما اللہ ہم انہا نسألک الافوہ والعافیت فی الدین والدنیا والآخرا اللہ ہم انہی اسألک علما نافیاں ورزقاں طیباں وعملاں متقبلاں وشفاں کاملاں وطوبتاں قبل الموت وراحتاں اند الموت والافوہ اند الحساب رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمین وصلہ